اگر آپ سمیہ پر اپنی غلطیوں کو سویکار نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک اور غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ اپنی غلطیوں سے تب ہی سیکھتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کو سویکار کرتے ہیں۔ ہم چاہے تو اپنے آتم وشواس اور محنت کے بل پر اپنا بھاگے خود لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کو اپنا بھاگے لکھنا نہیں آتا تو پرستھتیاں ہمارا بھاگے لکھ دے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی دن میں اتنا ہی سمیہ ملتا ہے جتنا سمیہ مہان ایوام سفل لوگوں کو ملتا ہے۔ شری کرشن کہتے ہیں مسیبتوں سے بھاگنا نئی مسیبتوں کو نمدرن دینے کے سمان ہے۔ جیون میں سمیہ سمیہ پر چنوٹیوں اور مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایوام یہی جیون کا اٹل ستے ہے۔ ایک شانت سمدر میں ناوک کبھی بھی کشل نہیں بن پاتا۔ وشواس میں وہ شکتی ہے جس سے اجڑی ہوئی دنیا میں پرکاش لائے جا سکتا ہے۔ وشواس پتھر کو بھگوان بنا سکتا ہے اور وشواس بھگوان کے بنائے انسان کو پتھر دل بنا سکتا ہے۔ جیون میں کٹھنائیاں ہمیں برباد کرنے نہیں آتی بلکہ یہ ہماری چھپی ہوئی سامرتھ اور شکتیوں کو باہر نکلنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کٹھنائیوں کو یہ جان لینے دو کہ آپ اس سے بھی زیادہ کٹھن ہو۔ کسی ڈگری کا نہ ہونا دراصل فائدے مند ہے۔ اگر آپ انجینئر یا ڈاکٹر ہیں تب آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں۔ پر یدی آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بارش کے دوران سارے پکشی آشرے کی تلاش کرتے ہیں لیکن باج بادلوں کے اوپر اڑ کر بارش کا بھی سامنا کرتا ہے۔ برہمانڈ کی ساری شکتیاں پہلے سے ہماری ہیں۔ وہ ہم ہی ہیں جو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ کتنا اندھکار کیوں ہیں۔ اگر آپ ان باتوں ایوام پرستیتیوں کی وجہ سے چنتت ہو جاتے ہیں جو آپ کے نیانترن میں ہی نہیں ہے تو اس کا پرنام سمی کی بربادی اور بھوش کا پچتاوہ ہے۔ شری کرشن کہتے ہیں کہ جو ایک بار اپمان سہ لیں وہ منوشی ہے جو دو بار اپمان سہ لیتا ہے وہ مہاتما ہے اور جو تیسری بار اپمان سہتا ہے وہ ویکتی مورکھوں کی گنتی میں آ جاتا ہے۔ دوستوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بے وجہ ہمارا بار بار اپمان کرتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں تو بھی لوگ ہمارا اپمان کرتے ہیں پر اگر کوئی ہمیں بار بار تنگ کرے اپمان کر کے ہمیں تانہ مارتا رہے یا ہماری ہنسی اڑاتے رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یا پھر اس کا کیا جواب دینا چاہیے یدی آپ بار بار اپمان سہتے رہیں گے تو آپ خود کو ہمیشہ اپمانت محسوس کریں گے اور لوگ بھی آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ کر چلا جائے گا یدی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا اپمان نہ کرے تو آپ کو اپنے سوابیمان کی رکشہ خود کرنی ہوگی سہنشیلتہ میں اور مورکتہ میں بہت انتر ہے جو انسان غلط کرتا ہے، اتیچار کرتا ہے، انیائی کرتا ہے وہ تو پاپ کا بھاگی ہے ہی پر جو انسان چپ ہو کر اتیچار کو انیائی کو سہتا ہے وہ بھی پاپ کا بھاگی ہے کیونکہ اتیچاری کو انیائی کو پہلی بار میں ہی روک دیا جائے تو اس کی حمد بڑے گی نہیں اگر ہم اسے چھوٹ دے دیں گے، اس سے کچھ نہیں کہیں گے تو اگلی بار وہ ہمیں اور ستائے گا اس لئے آپ کا دھرم ہے کہ اپنے سممان کی رکشہ کرو اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے سممان سممان ایسے ہی کسی کو مفت میں نہیں مل جاتا اس کو اپنے چرطر سے، اپنے اچھے گن سے، سوہبھاو سے کمائی جاتا ہے یدی آپ کے سممان پر، سوابھیمان پر چھوٹ آئے تو آپ کو اس کی رکشہ کرنی چاہیے یدی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا اپمان نہ کر سکے کوئی بھی آپ کے سممان کو، سوابھیمان کو چھوٹ نہ پہنچائے تو تین باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھنا پہلی بات کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ بھی بول جاتا ہے ہم تو چپ رہ کر سہ لیتے ہیں کیا کریں؟ کیسے جواب دیں؟ تو اپنی اس عادت کو بدلیے کئی لوگ جو سہتے رہتے ہیں، سہتے رہتے ہیں اور جب ان کی سہن شکتی ختم ہو جاتی ہے تو ایک دم بم کی طرف ہٹ جاتے ہیں اس سے ان کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ خود بھی پچتاتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں تو ہم برے بن جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ آپ کو بات کرنا نہیں آتا کسی کی باتوں کا جواب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جھگڑا کرنا ہے یا ہمیں کروڈ کرنا ہے اگر کوئی آپ سے ایسے شبد کہتا ہے جو انوچت ہے تو سہج بھاو میں آپ کو ان کا اتر دینا چاہیے کسی کی باتوں پر اتر دینا جھگڑا کرنا نہیں ہوتا کروڈ کرنا نہیں ہوتا آپ کو سیکھنا ہے بینا کروڈ کیے لوگوں کے باتوں کا کیسے اتر دے سکتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم ایک جواب دیتے ہیں تو سامنے والا ہمیں دوسرا جواب دیتا ہے جس سے ہم چپ ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں ہم بات نہیں کر پاتے جب تک آپ بات نہیں کریں گے تب تک آپ بات کرنا نہیں سیکھ پائیں گے ایسے تو آپ کو ہر کوئی چپ کر آکے چلا جائے گا جتنا آپ بات کریں گے اتنا لوگوں کی باتوں کا بہتر جواب دے پائیں گے آپ بات ہی نہیں کریں گے اتر ہی نہیں دیں گے تو کیسے آپ کی بدھی کا اور وانی کا وکاس ہوگا ایک ویقتی تیرنے گیا جب وہ پہلے دن تیرنے کے لیے پول میں اترا پر اسے تیرنا نہیں آتا تھا تو وہ ڈوبنے لگا اس کا دوست وہیں پاس میں کھڑا تھا وہ ویقتی ہاتھ پیر چلانے لگا پر وہ ڈوبتا جا رہا تھا پھر اس کے دوست نے دیکھا کہ یہ ڈوب نہ جائے پھر اس کو بچا کر باہر لے آیا وہ ویقتی پانی سے اتنا ڈر گیا اس نے کہا میں پانی میں اب تب ہی جاؤں گا جب مجھے تیرنا آ جائے گا کیا ایسا سمبھب ہے کیا کوئی ویقتی پانی میں اترے بغیر تیرنا سیکھ سکتا ہے ٹھیک اسی پرکار جب آپ لوگوں کے باتوں کا اتر نہیں دیں گے جواب نہیں دیں گے تو آپ کو بات کرنا کیسے آئے گا آپ ایسے چھپ کر کے سہتے جائیں گے تو کیسے بات کر پائیں گے یاد رکھنا ایک بات اگر آپ ہر کسی کی باتوں کو ایسے چھپ کر کے سہتے رہ گے تو آپ زندگی بھر اپمانت ہوتے رہیں گے پریم بھاو سے سہج بھاو سے لوگوں کی باتوں کا اتر دینا سیکھئے بینا کرو league میں آئے یہی تو کلا ہے لوگوں کو اتر دینا نہیں آتا بس کرو league کرنا آتا ہے جھگڑا کرنا آتا ہے آپ کو انھی باتوں کا بھیس کرنا ہے کہ بنا آوہیش میں آئے بینا کرو league میں آئے پریم بھاو سے سہج بھاو سے ہمیں اپنے سوا بھیمان کی رکشہ کرنی ہے لوگوں کو اتر دینا ہے چپ کر کے کچھ بھی نہیں سہنا یاد رکھنا ایک بار جب تک آپ اپنی رکشہ کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے تب تک آپ کی رکشہ کے لیے کوئی نہیں آئے گا جس دن آپ نے اپنے بھیتر حمد جگہ لی سختی جگہ لی اس کے بعد آپ کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا دوسری بات آپ خود کو ہمیشہ بہترین کرتے رہیے خود کے گیان کو بڑھاتے رہیے ہر دن آپ خود سے پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں کیا سیکھا کیا پرابط کیا گیان صرف کتاب میں ہی نہیں ہے پرنتو کتابیں بھی پڑھئے کیونکہ کتابیں آپ کی بدھی کا وکاس کرتی ہے جس سے آپ زندگی کو اور بہتر دیکھ پاتے ہیں لیکن اپنی چیتنا کو اپنی سمجھ کو اپنے انبھو کو بھی وکست کرنا ضروری ہے خود پہ محنت کیجئے جتنا آپ وکست کروگے آپ کے اندر اتنا گیان بڑھے گا سمجھ بڑھے گی آپ اتنا ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے جتنا آپ لائف میں کانفیڈنٹ رہیں گے آپ کسی کا بھی اتیачار چپ کر کے سہن نہیں کریں گے پھر آپ اپنے سممان کی رکشہ خود کریں گے تیسری بات آپ مورکھ لوگوں سے بری سنگتوں سے دور رہیں کیونکہ ایسے لوگ کبھی کسی کو خوشی نہیں دیکھ سکتے ایسے لوگوں کو دوسروں کی خوشی سے ایرشیہ ہوتی ہے ایسے لوگ دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھانے میں نیچا گرانے میں رہتے ہیں کی کیسے اسے نیچا دکھایا جائے کیسے اس کی ہنسی اڑایا جائے اس کو تانے مارے جائیں ایسے لوگوں کا سوہبھا بھی ایسا ہوتا ہے ایسے لوگ کبھی بدل نہیں سکتے ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے اگر زندگی میں آپ ان تین باتوں کو یاد رکھیں گے اپنے جیون میں اتاریں گے کوئی بھی ویکتی آپ کو اپمانت نہیں کر پائے گا تو اپنے سوابھیمان اپنے سممان کی رکشہ آپ کو خود کرنا آنا چاہیے دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو کرپیا اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور کمنٹ میں جائے شری رادی کرشنا ضرور لکھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہمارے سب ہی نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے آپ کا سمرتھن ہمارے لیے بے حد ہی مہتوپون ہے شری کرشن کی کرپا آپ کے ساتھ صدیو بنی رہے دھنیوار جائے شری کرشنا موسیقی